موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے ایک یو ہانڈی چینل کی طرف سے آپ سب کو ویلکم آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بڑی مزے کی منتی ہے پشاوری چپلی کباب اور اسے ہم اپنی طریقے سے بنائیں گے سادہ طریقے سے بلکل آپ فٹا فٹ اس کو بنا سکتے ہیں تو اس کی ریسپی شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ ایک یو ہانڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے اور دعاوں میں ایک یو ہانڈی چینل کو یاد رکھیں اس کیلئے میں نے لیا ہے یہ تقریباً 740 گرام بیف کا کیمہ ہے بیف کا کیمہ بیف کی کیمہ سے زیادہ مزے کے بنتے ہیں اس لئے میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے اور یہ ہے تین پیاس یہ تقریباً آپ دیکھ لیں درمیانے سا اس کے تین پیاس ہیں دو چماتر لیا ہے میں نے ایک بڑا لیا ہے ایک چھوٹا آپ دو درمیانے لے سکتے ہیں اور چار میں نے لیا ہے سبز مرچے یہ ہے دو کھانے کے چمچ بیسن مکعی کا آٹا میرے پاس اس وقت اویل نہیں تھا اس لئے میں نے بیسن لے لیا دو کھانے کے چمچ اس کو میں بھول لوں گی تبے پر ایک کھانے کا چمچ اناردانہ اسے میں کوٹ لوں گی یہ ہے تین چائے کے چمچ یعنی کہ ڈیڑھ کھانے کا چمچ سابت دھنیا اس کو بھی میں کوٹ لوں گی اور ایک چائے کا چمچ زیرا ایک چائے کا چمچ سابت کالی میرچے سابت زیرا سابت کالی میرچے اس کو بھی میں ان تینوں چیزوں کو میں اکٹھا کوٹ لوں گی اور کٹی ہوئی لال میرچے دو چائے کا چمچ ایک انڈا اور یہ ہے جیفل جواتری پاوڈر اور بادیاں پھول پاورڈر یہ ون فور تی سپون لیا ہے دونوں چیزیں اور یہ ہے گھی بناس پتی گھی جو انسا بھی آپ کو اچھا لگے بناس پتی گھی لیں گے ہم اس میں دو کھانے کے چمچ اور فرائی کرنے کے لئے ہم لیں گے آیت کوکنگ آئل آیت کوکنگ آئل ملیشن برینڈ ہے ہفتانے سہت کے سولوں کے مطابق اس کو تیار کیا گیا ہے اور کلیسٹرول فری ہے اس میں ہم اسے فرائی کریں گے تو چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں پشاوری چپلی کباب میں نے ایک لکڑی کی کونڈی لے لیا اس میں میں ڈال دوں گی انار دانا خوش کیا ہے میں نے اس کو اٹھا ہوا انار دانا چاہیے میرے پاس کاؤڈر بھی تھا لیکن اس کا فلیور آتا ہے لیکن جو چپل کباب میں انار دانا ملو میں آتا ہے وہ اچھا لگتا ہے اس سے میں کھوٹ لوں گی ساتھ میں وہ ڈال دوں گی دوسرے چیزے لے یہ تھوڑا سا کھوٹ گیا ہے انار دانا اب میں اس میں ڈال دوں گی سابر دھنیا سابر کے لیے چھے تین کے بن کے نہاں دوسرے چھے لے...... دوسرے چھے لیں چھے لیں چھے لیں پیاس، تمارٹر، سبز، مرچ پیاس، تمارٹر، سبز، مرچ پیاس، پیس، کمیر، تباہو پیاس، دوازہ، دوازہ، پیاس، دوازہ، پیاس، دلائیں پیاس، کمیر، 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 مرچ مسائلیں ہم بعد میں ڈالیں ابھی بس کیمے کو ڈال کے اس کو کر لیتے ہیں اس کو کیمہ ڈال کے میں ڈال کرتے ہیں کیمہ ڈال دیا تھا اب اس کو تھوڑا سا ٹھیک 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 ٹھ بس اتنا چاہیے مجھے اب میں سے نکال دوں گے اور تمام مسالے اس میں ڈال دوں گے تبا اب میں سے بیسن ڈال دیں گے تھوڑا سا بھوزو دو کھانے کے چمچ بیسن لیا رہا ہے اس کو تھوڑا سا میں بھون لیتی ہوں تاکہ اس میں خوش بھائی اور میں آپ کو بتانا بھول گی تھی دو بریٹ سلائس بھی ڈال دوں گی میں اس میں پانی میں یا دودھ میں سوک کر کے تھوڑا دیر پانی میں یا دودھ میں اس کو سوک کر کے دو بریٹ سلائس بھی ڈال دوں گے تاکہ اچھی سی بائنڈنگ ہو جائے آپ کی مرضی آپ بریٹ ٹرمز بھی use کر سکتے ہیں فلیم کر دیں گی آف کیونکہ توا اچھا سا گرم ہے اس میں بھون جائے گا میرسن اس کو اب ہم کیمی میں ڈال دیں گی میں اس کو اور یہ جو میں نے مساہ لیا ہے کاری مرچ زیرہ کوٹا ہوا دھنیا اور انار دھنیا کوٹی ہوئی لارمچ سے چرفل جبتری نمک نمک اپنے دیس کے ساپے لائیں میں ایک چاہی کا چمل بھر کے لائیں ایک چاہی کا چمل بھر کے لائیں یہ بھر کے لائیں میں نے دھوڑ میں سوک کر لیا دھوڑ میں ڈالیا دھوڑ میں ڈالیا اس کا بھی فلیور اچھا ساد ہے اس میں ڈال دیں گی دو کھانے دو کھانے دو کھانے کھانے کیسے چمچتے میں اس کو مکس کریں تاکہ گھی کا فلیور اس میں آگا اچھی طرح اس کو مکس کریں گے ببل کش مکس کریں گے ہم تاکہ تمام مسالے اس میں فلیور آجائے گھی کا بیٹ کا سارے ہم اس میں مکس کر لیں گے اچھا اس میں ہاتھوں سے اس کو مکس کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں انڈا ڈال دوں میں اس میں ہاتھوں سے میں نے اس کو mix کر لیا ہے انڈا رہ گیا تھا میں اس میں ڈال دیتی ہوں انڈا بائنڈنگ کیلئے ڈالا ہوں تاکہ کباب ہمارے اس کو ہاتھوں سے ہی mix کریں گے ہاتھ سے ہی میں نے ہاتھ دھولیا اب اس کو mix کر کے میں کباب بنا لوں گی چپل کباب بڑے بڑے شیپ میں ہم بنائیں گے آپ کی مرضی ہے آپ جیسا بھی دینا چاہیں بڑے بنائیں چھوٹے بنائیں یہ اچھا سا mix ہو گیا ہے اس طریقے سے آپ اس کو mix کر لیں جیسے آپ کوئی ڈو بناتے ہیں پھر یہ بہت اچھے mix ہو جائیں گے مسادے سارے یہ ہو گیا ہے چپل کباب اب میں اس کے کباب بنا دینا یہ توا پہ ہی چپلی کباب اور اس کو عمومن گھی میں فرائے کرتے ہیں لیکن چونکہ میں نے گھی میں ڈال دیا تو میں اس کو آئل سے فرائے کر رہی ہوں یہ ویسے فیٹ سے بناتے ہیں وہاں جو کشاور والے ہوتے ہیں وہ تو فیٹ کباب تو میں اس کو آئل سے بنا رہی ہوں تھوڑا سا آئل لے لیا میں نے اور یہ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اسے اگر بنا کے رکھنا چاہتے ہیں کباب تو بنا کے رکھ سکتے ہیں لیکن یہ ساتھ ساتھ ہی آپ اس کو شیپ دیتے جائیں اور دوے پر بناتے جائیں اس کا طریقہ یہ ہی ہے ضرور ہی نہیں ہے کہ اس کی گول شیپ ہو آپ اس کو اور اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ یہ ایسے ڈال سے آگ آگ میں نے بلکل کم کی ہوئی ہے بڑے بڑے بنتے ہیں چھوٹے نہیں بنتے ساتھ ساتھ بناتے جائیں گے ہم اور ساتھ ساتھ اس کو فرائے کرتے جائیں گے تھوڑا ساتھ سے کل دیں چاہتے ہم دوسنا بھی بنا سکیں چاہتے ہی چھوٹے 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 دوے چھوٹے سلو آنچ کے سیکری میں سارے میں نے ٹرن کر لیا بس میں ابھی سے سرف کر دوں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں خوبصورت کلر آیا ہے بہت پیارا اور ہلکی آنچ پہ اس لیے بنا رہی ہوں تاکہ یہ اندر سے ان کا کچھا پر ختم ہو جائے بزار میں تو آپ کو پتہ ہے وہ تو بس فٹا فٹ فلائی کر کے آپ کو دے رہتے ہیں لیکن ہم ادھر میں تو تھوڑا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اندر سے کچھے نہ رہیں اور نقصان نہ دیں ہماری شاہ کر دوں گا ابھی اس سائٹھوں میں ہوا کس سائٹھے ہوا کس سائٹھوں میں ہوا ہمارے بس میں بھی سمی کھال لے گی لگا یہ چپل کباب لڑی ہے میں نے اس کو سالہ دے کے ساتھ سر کیا ہے امید ہے آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے گی اور آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹائے کیجئے گا ویڈیوز پر کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگ رہی ہیں اور دعاوں میں ایک یو ہانڈی چینل کو یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ